موسیقی 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 پچاس لوگ پاور ہاؤس پر جا کر دھرنے پر بیٹھ گئے تھانہ دیکھ کمال گنج امرپال سنگھ ستین چارج مطلے شیادہ پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور موقع کی نزاکرت کو سمجھتے ہوئے ڈٹے رہے کسان یونین کے جلاد دیکھش نے جے ہی رنگلال پال پر گمبیر آروپ لگائے جلاد دیکھش نے بتایا کہ پچپن ہزار روپے کی مانگ کی گئی اور کسانوں کی سمجھیاں کے چلتے بہاں کے کنثرہ پور گاؤں کی ایک برد مہلہ نے سمجھدہ کرمچاری کنچن پر پر چوبیس ہزار لے کر کنیکشن کاٹنے کا آروپ لگایا موقع پر موجود جے ہی رنگلال پال نے ہمارے سہیوگی سے باتچیت میں بتایا جیسے آپ پر جو آروپ لگ رہا ہے کہ آپ باون ہزار روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسٹی میٹ بنایا ہے میں نے پراکلن بنایا ہے باون ہزار روپے جس پہلے آئے پڑی کےک نema نے door approach کہ میرا پڑی کےکنا پڑی اچھا کارٹ پھول گیا گیا تو ایرچ ساب نے پھر بھی اس کی آدیش گیا انہا классر کا استعمال تامیں بنایا جائے تو میں نے اچھ ہل gjort من جی ان عبود Number number put میں دے دیا ہے جیسے آفیس میں پاس ہو جائے گا ان کا ٹرانسفارمر لگوا دیا جائے گا نہیں یہ جانکاری آپ نے انہیں پہلے دی تھی جیسے بولا تک ٹرانسفارمر لگوا دیں گے ہاں تو میں نے جانکاری تھی کہ ہاں پرکرن بنائیں گے ہم میں نے ان کو جانکاری تھی کہ میں پرکرن بنا رہا ہوں آپ کا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے پیسے کی کوئی جانکاری نہیں دی گی نہیں اسٹیمیں گے تو انہوں نے کہا ہمارے اchselسetrوں نے اugi کو اخیرuffs عیدوہ سارب نے اعلیٓ اشترام ہے کہ ان کا ٹرانسفارمر等一下 میں اڈیمیٹ بنا دیا ہے تو میں نے看看 ٹرنسفارمر کا اگر اسٹیمیں گے دیا ہے اور آفیس میں جام because کا ٹرانسفارمر بنا دیا ہے وعند آفیس کے آ دیکھے چ神اتے ہیں میں نے تو ویخراس کے بنائے دیا ہے بہنہ مدر کی آت پاس اسٹیمیں گے بنا ہے جائسے پاس ہو جائے گا لگوا دیا جائے گا آدیت جی بولے ہم دھرنے بیٹھے رہیں گے جب تک نہیں ہے ٹانسفارمر رکھا جائے گا تو کیا کریں گے ہاں تو ٹانسفارمر جیسے پاس ہو جائے گا ہمیں وہ چیتکاریوں سے بات کرتے ہیں یہ پاس ہو جائے گا جیسے اور جو راہل پال پہ آروپ لگ رہا ہے اس پہ کیا کاروائی گی اس پہ راہل پال کا یہ پرسنل ٹانسفارمر تھا تو اس پرسنل ٹانسفارمر پہ ہم لوگ جو 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 جستی نہیں کر سکتے ہیں تیسری خبر نواپ گن سے ہے تھانا نواپ گن کے گرام ڈھبوہ نیوازی رام سروپ پتر سورگی راجہ رام نے پولیس ادکچک کو پراتھنا پترے دیا جس میں بتایا گیا ہے بیتی شام لگ بک سالے چھے بجے بے اپنی چارپائی پر بیٹھا تھا تبی گاؤں کے ہی راجکمار منوج بینود پرمود راجیس آرتی انہیتہ روشنی منجوبہ رام شری آدی نے ایک رائے ہو کر حملہ بول دیا اور سبھی گھرم بالوں کو گھر میں گھس کر مارا پیٹا یہاں تک کی گھر میں آگ لگا دی جس میں گرستی کا سارا سامان جل کر راہ ہو گیا پراتھنا پتر سوپنے کے بعد یوپی شرطہ نے اس کو بتایا کیا نام ہے کس بات کو لے کر ملنے آئی تھی اس لئے آئی تھی کیوں میرے گھر میں راجکمار نے عملہ کیا میرے گھر میں آگ لگا دی سارا جل کے سامان راہ ہو گیا سکولی سائیکل میں بی اے کی چانتر ہوں اور میری ماتا جی پوئی طرح سے گائل ہیں کھا کے رینے والی ہو پتا جی بھی ہیں گائل اور میں بھی گائل ہوں میرے کا بھی چھوٹا ہے میری چھوٹی سسٹر کے بھی میری پکریاں وہ چل نہیں تھی تو پڑوس ہی نکول کے بھگا دی ہیں کیا رنجیس کیا تھی رنجیس کچھ نہیں تھی میرے پتا جی چار پائی ڈالے تھے میں نے کمپلینٹ دی تھی چار پائی سے اٹھا کے راج کمار نے میرے پتا جی کو پینک دیا تھا اچھا کہاں رہتے ہیں یہ راج کمار میری جگہ ہی میں تھے میرے پڑوس کے ہی کون برادری گئے باتم لوگ ہیں آپ کون برادری گئے ہم بھی باتم ہیں اچھا کیا ماملہ کیا تھا پورا ماملہ کچھ نہیں پورانی رنجیس لڑائی پہلے انہیں گھر میں گز کے مارا تھا میری ماں کے اتنے ٹانکے آئے تھے تو ہم نے لوگ نے بردائس کی یا مقدمہ جھوپی کر گئے دیا تھا میری جندگی پر بات کرنے آج بوئی کام پھر میرے ساتھ کیا میری ممی کو گائل کر دیا اچھا کون کون لوگ سے ہے راج کمار بنود اور راجیس پرمود منوج انیتہ دیوی سری دیوی یہ کیا کرتے ہیں یہ راج کمار کیا کرتے ہیں یہ راج کمار ان کے پاس داری آرہی یہ کیتی کرتے ہیں اچھا بنود کیا کرتے ہیں بنود ہم کو اللہ علی میں کام کرتا ہے اور اب سنیے ہمارے بگ بلٹین کی چوتھی خبر اور یہ ہے محمد آباد سے تھانا محمد آباد کے گرام روحلہ نیواسی پتنی بھورا نے جلا دیکاری کو پراتھنا پتر دے کر انصاف کی گوہار لگائی اس نے بتایا کہ گاؤں کے ہی چندرپال پتر نتھو باک کالو پتر چندرپال نے اپنے پتر کالو کی شادی مونی کی سب سے چھوٹی پتری کلو عمر سولہ برس سے کرنا چاہیے منہ کرنے پر جانمال کی دھمکی دے کر چلے گئے اسی کے چلتے تین چار دن پہلے شکندرپال پتر سرجو مونی پتر سرجو بینا پتری سرفو نیواسی گرام ندری تھانا کازگن گھر پر آئے اور راتری لگبن نو بجے بولے رو میں ڈال کر پتری کو اٹھا لے گئے جو لگبن تین چار دن بعد بڑی مشکس سے دوسرے جنپس سے بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی اپنی درد بھری داستہ جلادیکاری سے بیان کرنے کے بعد یوپی چھتنی اس کو بتایا کیا معاملہ کیا تھا پورا کیا معاملہ اس سے چلا تھا بیوال نہیں معاملہ بولیانا چاہ رہا ہے ماں باپ مردانے چاہ رہے تب وہ آج جانے آج ماں باپ مردانے چاہ رہی کل وہ جب وہ اسکتی سے موجود سادی کا کوئی معاملہ تھا اپنے آپ راضی سے لے گئے جبردکی سے لے گئے کچھ بات میں نہیں ہے نہ لڑائی ہے نہ کچھ جگڑا ہے آپ جانا نہیں چاہ رہی یہاں کس سے ملنے آئی تھی تو آئیے اب سنتے ہیں یوپی شتن نیوز بگ بلوٹین کی پانچمی بانتن خبر فتہگڑ کوتوالی چھیتری کے منوش کمار نے تحریر دی جس میں بتایا کہ اس نے اپنی پتری مانسی کا بیواز چودہ فروری دوہزار انیس کو ہندو ریتی ریواز کے انوصار سنیل پتر سورگیے پنجابی لال نیوازی مولا شانتی نگر بھارت ٹاکیج کے نکڑ تھانا ڈب رہی جنپد فیروز آباد کے ساتھ کیا تھا شادی کے بعد اتریت دہیج کی مانگ کو لے کر مار پیٹ کا مقدمہ مہلا تھانا فتہگڑ میں درد ہے جس کے بعد پنچائت کر کے سمجھوتے کے دوران پتری کو سفرال بھیج دیا مانسی اپنی چھے مانگ کی پتری کے ساتھ سفرال چلی گئی پرنتو سفرالی جن اب پناہ دہیج کی مانگ کو لے کر مانسی کو پرتالت کر رہے ہیں فتہگڑ کوتوالی میں تحریر دینے کے اوپرانت یو پی شتن نے اس کو بتایا کس نے مار دی ہمارے دماز میں کہ گیتی سادھی روز آباد کس دن پہلے گیتی 3 سال ہوئے صاحب تو بیباد ہوا تھا گیا بیباد کسل ہی صاحب کس نے دین پہلے دو تین دن پہلے تو گھر سے بھلا کے لے گئے اس سے پہلے کچھ رنجیز شن لے دی نہیں پہلے مقدمہ چلے تھا ہمارے ماد تو انگیز کٹھ لے تا مقدمہ ڈالا جا زیر جباد کرتے ملی کی لڑکی ملی سمچنا دے رہا ہے کہ تم بولا کے لی آئے اس کو کون بولا ہے دوان ہمارا بولا سنین اس سمی کہا پر آئی ہو تو اس سمی میاں پتہ کوتوارل میں آئی تھا رکورٹ لکھار لکھائنے کیا ہوا دروگا جی یہ بول لیا ہے پہلے بنا چاہیے پھر وہاں تحقیقات کیجئے پیٹی آئے کی نہیں ہے کون دروگا جی ہے کیا نام ہے ان کا کمرہ ہمیں سgensاں نہیں پتا ہے کیا دیکھتے ہیں موٹے موٹے سے ہیں کیا بول لیا ہے یہ بولنے تھے کہ روزہ بات جائیے پہلے بات چیک کر کے آئیے بیٹیا ہائی کی نہیں ہے اور ہم جائیں گے وہ ہم کو بھی مار دیں کیا کریں ہمیں کہنے جاتے ہیں اور بیٹیا ہائی نہیں ہوتی تو ہماری بہن بھی بہن آئے بہن ہوئی ہمارے ہیں لوگت آ رہے ہیں آپ کو پکا معلوم آپ کی لڑکی مار دی گئی ہے ہمیں پورا سو پرسنٹ اکی رہے ہیں کسی نے سوچنا کری آپ کے پاس جو کہ آپ انہوں نے خون کیا تھا ہمارے پاس کی بیٹیا آپ کی چلی رہی تھے آپ کو لاکھیں لے گئے ہم سے دھوکہ دوسرا نام کر رہا ہے ابھی تک لڑکی آپ کو ملی نہیں ہے نہیں ملی ہے آپ نے کچھ آتا پتا کیا آپ نے بہت کیا ہر دنگاں گھون لیا دیکھ لیا رشتے دار رشتے داری ہر دنگاں دیکھا والا ہائی نہیں کئی پتا ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم ہو گیا ہے ٹائم ابھی یہ تیسرا دن ہے تیسرا دن سے لاپتا آئے لڑکی تیسرا دن سے لاپتا کیا ماری دی گئی ہے وہ مار دی گئی ہے پورا بھروسہ ہے کتبال اس میں کتبال صاحب آپ کی کوئی مدد کر رہے ہیں ابھی تک صاحب یہی کہ دیا کہ جائیے پہلے گروز آباد ہو کے آئیے چیک کر کے آئیے لڑکی ہے کی نہیں ہے کتبال صاحب سے آپ ملے ہیں ہاں ملے سے کیا آپ کتبال صاحب نے کہا ہے یہی کھول دیا کہ تم پہلے وہاں جائیے ہمارا نام بچولی ہے